جو شخص ازاجہ رسول اللہ پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد اکیس دفعہ زہر کی نماز کے بعد بائیس دفعہ عصر کی نماز کے بعد تیس دفعہ مغرب کی نماز کے بعد چوبیس دفعہ عشاء کی نماز کے بعد پچیس دفعہ رزق کے دروازے مصفت کے دروازے فوجوں کے فوجیں ایسے داخل ہوتی ہیں عطل حیران ہو جاتے ہیں یہ پانچ صورتیں ہیں جن سے ہم نے دل لگانا ہے قرآن سے پیار کرنا ہے قرآن سے عشق کرنا ہے اور قرآن سے محبت کرنی ہے کیوں کیوں قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اللہ کی محبت اس میں ہے اور اللہ اس میں ہے قرآن میں اللہ ملتا ہے قرآن میں اس کا حبیل ملتا ہے قرآن میں صالحین ملتے ہیں اس سے پیار کرنے والے کسان اللہ پیار کرے گا اور جس کے ساتھ اللہ پیار کرے گا کائنات کا سکون اللہ اسے پہلے دے گا غور سے سننا جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے سب سے پہلی جو چیز اس سے شینتا ہے چین شینتا ہے جب اللہ جس سے راضی ہوتا ہے سب سے پہلی جو چیز ملتی ہے چین ملتا وہ یہ بے شمال لوگ آگے کہتے ہیں آپ سے وظیفہ لی آتا مسئلہ حال نہیں ہوا میں نے کہا کچھ ملا تھا چین ملا میں کہا راضی ہو گیا سب سے پہلی جو چیز ملتی ہے کیا ملتا ہے چین ملتا ہے بے شمال لوگ کہتے ہیں جی آپ سے وظیفہ لیا تھا بجائے کوئی حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں لیکن اتنے بہتر نہیں ہوئے لیکن سکون ہے ایک تسلی ہے ایک اندر ایک احساس ہے ہوتا ہے بلو یا نہیں ہوتا میں کہہ رہا ہوتا ہے ہوتا ہے عزاجہ نصر اللہ سورت عزاجہ سورت نصر اکیس مار فجر کی نماز کے بعد اگر خدا رخواستہ کوئی نماز کلا ہو گئی ہے کوشش کے باوجود بھی تو قضاء کے ساتھ پڑھ لے عمل نہ چھوڑے انوکہ عمل ہے انوکہ عمل اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام نشیر فرما تھے ایک صحابی جارے تھے آقا نے فرمائے مخوم ہے اس شخص کا عرش والوں کے ہاں اتنا تاروخ ہے نہیں جبیل بیٹھے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا مخوم ہے عرش میں اتنی پہچان ہے جتنی فرش کے بھی نہیں ہے میں اپنے لفظوں میں عدیس کا مخوم عرش کر رہا ہوں یعنی عرش والے اس کو بہت زیادہ جانتے ہیں تو حضور نے فرمایا کس عمل کی وجہ سے فرمایا یہ صورت اخلاص صورت کنو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کو کسرہ سے پڑھتا ہے اس کا تاروخ ہو دنیا والوں کے ہاں اتنا نہیں ہے جتنا عرش والوں کے ہاں اتنا ہے عرش میں اس کا تاروخ بہت زیادہ ہے اس کی بنیاد صورت اخلاص آج کے فتنوں کے دور میں حسط کے دور میں ان پانچ صورتوں اور چھے بسم اللہ کی اشت ترین ضرورت ہے اشت ترین ضرورت ہے جب وعدہ ہے کہ تیری حفاظت ہو جائے گی اللہ تیری مدد کرے گا اور آقا نے فرمایا کہ جا تو پڑھ اور اس شعبی نے عرض کیا کہ میں نے پوا اور میری سفر میں اللہ نے وہ کفایت کفالت کی میری مدد کی مدد ہوتی ہے حفاظت ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے یہ سفر اور پردیسی کے لیے یہ عمل ہے اور ان سب پردیسیوں کے لیے ان سب پردیسیوں کے لیے جو اس زندگی میں پردیس کا سفر کر رہے ہیں گھر سے نکلنے کے بعد تو پردیسی ہے اور گھر میں آیا تب بھی پردیسی ہے تب بھی پردیس ایک سلام میرے پاس آئے اس سے کہہ رہے لگے کوئی امیر بننے کا نشکہ ہے آپ کے پاس کوئی گیس کا نشکہ مانتا ہوگا کوئی بازی کا مانتا ہوگا کوئی پیٹ کے درد کا کوئی کمر کے درد کا کوئی تان کے درد کا میں امیر ہونے کا نشکہ مانتا ہوں ہے میں کہاں ہے بتاؤں آپ کو بچے جیئے دیر کس چیز کی جلدی بتا امیر ہونے کا نشکہ ہے اور بے شمار ہوئے ہیں میرے سامنے میرے سامنے سچ بتاؤں جو ہمیں بتانے لگاؤں امیر ہونے کا نشکہ یہ میں آپ کو داستان نہیں بیان کر رہا حقیقت ہے میں ایک شہر میں گیا وہاں ساتھ مارکیٹ تھی زرگروں کی سناروں کی مارکیٹ والوں نے کہا جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ مارکیٹ میں آئیں ہمارے لیے تھوڑا سا دست ہو جائے تھوڑا سا کچھ دعا ہو جائے اگر آپ کریں تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ ایک دکان کی کسی صاحب کی بڑی کارنر کی کتھر کر لیا میں نے تھوڑا سی بات کی اس کے بعد میں نے یہ وزیفہ عرض کیا میں نے کہا جو بندہ اگر چاہتا ہی ہے کہ اللہ اس کے رسک میں وہ سمجھے آپ کو مالدہ ہونے کا رسکہ ہی بتاتا ہوں وہ بھی ایک بہترین چھوٹا سا عمل ہے نمبر چھوڑا عمل نہیں ہے میں نے کہا کوئی بندہ اکیس دفعہ فجر کی نماز کے بعد بائیس دفعہ زہر کی نماز کے بعد تئیس بار اثر کی نماز کے بعد چوپیس بار مغرب کی نماز کے بعد اور پچیس بار عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ پڑے ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساتھ ہو اور لاکر تین بار دروش کی اللہ نے اس کو غصت دے اللہ برکتوں کے دروازے کھولے اللہ آفیتوں کے دروازے کھولے کیوں؟ صورتِ نصر عزاجہ میں استقفار ہے کیسے؟ صورتِ عزاجہ میں توبہ بھی ہے استقفار بھی ہے اور استقفار اور توبہ کی میں آپ کو اکثر وزات ارس کیا کرتا ہوں وزات یہ ہے کہ استقفار اس چیز کو کہتے ہیں کہ ماف کر دے اور توبہ کہتے ہیں ایندہ نہیں کروں گا استقفار کہتے ہیں اور توبہ ایندہ نہیں کرو اور جب امت استقفار اور توبہ پہ آ جائے گی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت بن جائے گی جو گری ہوئی حیثیت اشتہاری بیٹا ہو نا اشتہاری بیٹا باپ میں اس کا اشتہار دے دی اخوار کے اندر آکھ نامہ کے آج کے بعد اس کا میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہی بیٹا پاؤ پڑ جائے اور کوئی ہیلا کر کے منا لے اور کسی انداز سے باپ کو راضی کر لے تو وہی اشتہاری بیٹا پھر ایک وقت آتا ہے ساری جائدات کا ملک ہوتا ہے فیدی اللہ افواجہ فسبح بحمد ربکا میرے بندے آہ میری میری تعریف کر فسبح بحمد مصبحات وہ صورتیں جن کے نام سے یہ صبح ہو وہ صبحات قرآنی ہیں جن صورتوں سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے ہاں میرے بندے آہ میری تعریف کر میرا نام لے میری گیت گا تجھے کیا دوں گا رنگ دوں گا اور ساتھ ذرا استغفار بھی کر توبہ کی کر فسبح بحمد ربکا وستحفر انہو آجا توبہ قبول کر لینے والا ہوں بہت جلد شیل سے لگا لوں گا اور ترے پیشے ساڑے مات کر دوں گا اما دیر سے مانے ابباد دیر سے مانے بیوی دیر سے مانے بیٹا دیر سے مانے مرشد دیر سے مانے محسن دیر سے مانے وہ یوں جا اور یوں مان جائے یہ ہے کریم انہو کانت وابا میں وہ بتا کے وظیفہ چلایا چلایا کچھ ایسے کے بعد اقسام مجھے ملے مجھے پتہ نہیں اس مجمع میں تھے اچھا خاصے لوگ تھے ساری مارکیٹ جمع تھی تقریبا مجھے کہنے لگا جی میں آپ کا مشکور ہوں شکریہ دا کرنا ہے ایسے ہاتھ ملا گی نا مجھے آپ کا شکریہ شکریہ میں نے کس چیز کا شکریہ کہ لگے آپ نے مجھے جو وظیفہ بتایا تھا بس اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہونا میں آپ کو بتاؤں میرے حال کیا تھا اب حال کیا ہے میں جا رہا تو اس وقت کہیں میں نے کہا ہاں چلتے چلتے دیکھو میں افتران جگہ جاؤں گا وہاں سواری کھڑی ہے میں نے وہاں بیٹھنا ہے اب وہاں تک اپنی کہانی پوری کر لیں داستان انہیں پوری کر لوں گا کہنے لگا افتران دستی تھی اور میں ملاوٹ کرتا تھا اور میں نے کچھ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سکھا تو احساس ہوا اپنی نصروں کو کیا ریس کھلا رہا ہوں کارٹ کے نام پہ اور کس نام پہ زرگر ہوتا ہے نا کارٹ فلان فلان کچھ نام ہوتے ہیں پالش مزدوری اس سبجیکٹ پہ آپ زرگر فیملی سے ہیں پالش مزدوری جو بھی ہے اللہ یا میں نے اللہ سے کہا کہتا رہا تھا کبھی اللہ سے میرا مولا کبھی وہ وقت بھی آئے گا میری نسل حلال کھائیں گے مولا تو جانتا ہے میں نہیں کھلانا چاہتا مولا میں بے بس ہوں لیکن تو تو نہیں ہے نا کہنے لگا میں اللہ سے ایسے باتیں کرتا رہتا ایسی باتیں کرتا رہتا آپ نے وظیفہ بتا دیا اور کہنے لگے میں آپ کا وظیفہ جب سنا نا وہ یہ صورت ازاجہ تھوڑی سی آتی تھی زیادہ نہیں آتی تھی بس ہی سکتا میں نے کہا وہ سامنے سواری کھڑیے کچھ فائدے بتا دے اوہ زرگر والی بات یاد آ رہی ہے بتا دے کہنے لگے کچھ نہیں تھا میں نے سوچا تھا کہ میں بھی کوئی حلال کھاؤں گا بس یہ پڑھنا شروع کر دیا بیوی کو کہا وہ بھی پڑھ کہنے لگے دو میرے بیٹے ہیں جوان ہیں ان کو کہا بیٹی کو کہا وہ جوان ہے اس کو پڑھ سو نے پڑھنا شروع کر دیا کہنے لگے کبھی کوتائی کسی کی ہو جاتی تھی اس کو کہتے تھے قضا کر لیں پڑھتے رہے کوئی چار پانچ چھ سات مہینے پڑھتے رہے پڑھتے پڑھتے کہنے لگے اچانک میرے ساتھ جو اس کا پہلا جھککہ لگا وہ کسی اللہ نے اور شکل میں لگایا عجیب سنو سنو ایک بات بکا ہوں آپ کو اللہ بھالو سنو جب دینے پہ آتا ہے مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اب لینے پہ آتا ہے سونے کو مٹی بنا دیتا ہے اللہم اللہم لا مانے ہو اے مولا جس سے تم منع کر لے اس کو کچھ دے نہیں سکتا اور جس کو تو دینا چاہے اس کو لے نہیں سکتا اس کا عاشقانہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں لگا پہلا جھککہ جو مجھے لگا وہ یہ لگا میری ساتھ وہ کہتے ہیں میرا نیارہ بھی تھا وہ سونے کو ڈھلوانے کے لیے کٹھالی میں ڈالتے ہیں مٹی کا ایک برطن ہوتا ہے اسے کٹھالی کہتے ہیں مٹی کا ایک پکاوہ چھوٹا سا برطن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں سونا ڈالتے ہیں پھر وہ پھر وہ جو اس میں سونا کوئی ذرہ ایک لگ جاتا ہے تو وہ بھی الہدہ رکھتے ہیں وہاں کی مٹی بھی بکتی ہے ذرگر کی مٹی بھی بکتی ہے اس کی دھول بھی بکتی ہے اس کی خان بھی بکتی ہے ارے ان خان میں بھی سونے کے ذرے ہوتے ہیں کہ لگا پہلا جو مجھے جھٹکہ لگانا اس صورت کا فائدہ ایک بندہ آیا ان ذرگروں کے پاس نا بیپاری آتے ہیں مٹی لینے والے ریٹ لگاتے ہیں مٹی کو ایسے ہاتھ میں رکھتے ہیں ایسے ایک پھر میں بتا کر لیتے ہیں اس میں مٹی میں کتنے ذرے سونے کے کتنا بڑے کاریگر لوگ ہوتے ہیں کہ لگے آیا ہاں ہی مال ہے انہیں یہ پڑھا ہوا ہے چھوٹا سا کام وہ لمحے جوڑا کام نہیں کہ لگے ساتھ میں سونہ بھی بناتا تھا ساتھ مزدوری بھی کرتا تھا نیاریہ کی مزدوری سونے کو ڈھالنے ساف کرنے کے لیے یہ مزدوری بھی کرتا تھا ہاں ہی مال ہے انہیں کہاں یہ بڑا ہے اس نے کہاں اس نے دیکھا اس نے کہاں یہ جو کھٹالیاں پڑی ہیں ٹوٹی ہوئی انہیں کہے یہ بھی اس میں شامل ہیں دیکھ لو اس کا لگا لو جو لگانا ہے کہ لگے اس نے مجھے مال پیشے لگائے میں نے کہاں نہیں میں نے بے ساختا دبل پیشے مال لی ہے میں نے کہاں میں اتنے لوں گا کہ لگے وہ کہاں نہیں یہ اتنے زیادہ ہیں گیا اور واپس آگیا کہہ لگے یہ لے چل دیں میں حیران پریشان میرے مطابق وہ پیسے میں نے زیادہ مانگے تھے میرا بھی تجربہ تھا اور وہ اتنی مٹی کے پیسے اور اس ضروں کے پیسے جتنے بھی ہوں گے نہیں بنتے تھے کہہ لگا مال دے جل دیگا یہ پیسے ہیں پہلا جو مجھے کہہ لگے جھٹکا لگا نا جھٹکا اوپر لے جاتا ہے کوئی نیشے لے جاتا ہے افس اینڈ ڈاؤن یہ تجارت کا حصہ ہے ایسا جھٹکا لگا پہلی دفعہ اور میں نے نوٹ جیب میں ڈالے نکد ہو سوا دہو ادھار ہو فساد ہو کوئی نکد ماملہ ہوا واجاز مجھے ایک صاحب کہنے لگے اب بجی کہتے ہیں گاڑی کا مارڈل بدل دیں میں کہا دیکھ مجھے تجمل شمسی صاحب نے کہا تھا کہ ہم ہیں شمسی اور خطری ہیں شیخ اور خطری جو ہوتا ہے وہ بنیے سے بھی نیچے ہوتا ہے تیرا اببہ چاہتا تو بلوٹ لے لیتا ہے تیرا اببہ گاڑی لے لیتا ہے مارڈل بدلتا ہے اب بے کوئی جا کے کہے تو جمل صاحب نے یہ کہا تھا کہ خطری ہوتا ہے اور تم گاڑی کے مارڈل بدلتے ہو بلوٹ لے لو اور میں نے جب نوٹ دیکھے نکدوں سوادوں داروں فسادوں وہ میں نے ایک دورہ ایک بندے کو دیکھا ایک عجیب چیز بنی ہوئی تھی ایک بندہ اسے نوٹ گن رہا ہے موچھیں سے اوپر ہیں ادھر دیکھا ادھار دی ہوئی موچھیں نیچی ہو گئیں چوہے اس طرح بھاگ رہے ہیں اس کی تجوری کے اندر عجیب و غریب کہ ادھار دینے کا حال یہ ہوگا پہلے موچھیں اوپر ہیں پھر موچھیں نیچے ہیں اور کہاں مجھے احساس ہوا کہ مولا تیری مدد ہے یہ صورت ازاجہ کے ساتھ تیری مدد ہے اللہ کی مدد کے معادے ہیں نا ازاجہ نصر اللہ نصر نصر اللہ کی کیا معنی اللہ کی مدد جب اللہ کی مدد آتی ہے ازاجہ نصر اللہ جب اللہ کی مدد آتی ہے اور یاد رکھنا اللہ کی مدد قیامت تک آتی رہے گی اللہ کی مدد دورِ نبوت تک محدود نہیں تھی غور سے سمجھنا اور مجھ سے وہ دولت کا نسخہ بھی آگے لینے جانا اللہ کی مدد قیامت تک آتی رہے گی اور قیامت تک ملتی رہے گی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور کہا میرا یقین بڑھا اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا سارے گھر والے پڑھتے رہے اور کہا کہ اللہ کا فضل ہے آج میں اگر لکھتا ہوں کہ میں کچھ دو اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرتا یا دو نمبری نہیں کرتا یا نہیں کرتا تو میں سچ کہتا ہوں کیوں رب نے مجھے حلال کی راہیں وہ اتنی کر دی ہیں کہ آپ مجھے حرام کے راستوں کی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں رہے مولا میری حلال سے ایسی قفایت کر مجھے حرام میرے ساتھ قریب بھی نہ آئے وَأَغْنَنِ بِفَضْلِكَ أَمَّن مولا اپنے فضل سے ایسا غنی کر دے مجھے کسی غیر کی ضرورتی نہ پڑھ جب دینے پہ آتا ہے اس کی مٹی کو سونا بنا دیتا ہے سونا بنا دیتا ہے ان پانچ سورتوں کا احتمام کریں اپنی زندگی میں روز پڑھیں صبح شام پڑھیں زندگی سفر ہے ہر سفر میں ضرور پڑھیں لیکن اس زندگی کے سفر میں بھی پڑھا کریں انوکھا رواز ہے انوکھا نظام ہے ان سورتوں کے اندر پچھلے درس میں میں نے سورت القافرون کو عرص کیا تھا آج کے درس میں سورت ازاجہ عرص کر رہا ہوں سورت نصر اللہ کی مدد ہے انوکی مدد کیوں؟ اس کے اندر توبہ بھی ہے استقفار بھی ہے اگلی اور بات عجیب ہے اس کے اب آخر میں ڈوبے لڑا انہو انہو کانا توبہ سے مراد یہ ہے کہ تسلی ہے آجا میری مدد ہے استقفار کر لے انشاءاللہ میں تیری توبہ قبول کر لوں گا ایک ہے نا جتنے بھی لوگوں نے کاغذات جمع کرائے آج آخری تاریخ کی کہنے لگا جی حاج والوں کی بینک میں ایک یہ ہے کہ جتنے بھی کراؤ گے سب کا قرآن نکل آئے گا ایک لا جواب ایک بہترین انداز ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں نکلے یا نہ نکلے یہاں عجیب اللہ نے وعدہ کیا ہے جو بھی آئے گا کرے گا استقفار اور میرے ساتھ دوستی اور پچھلے سارے سیاہ زندگی کے توبہ کر لے گا اور حق والوں کے حق دے گا اور میرے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کر لے گا ایک پل میں توبہ قبول کر لوں گا اللہ نے لٹھ کے لگا دیا ہے کہ جو بھی آئے گا سب کا قرآن نکل آئے گا ہاں یہ اللہ کے وعدے چانس پہ نہیں ہوتے کچھ نظام چانس پہ ہے لیکن سورت ازاجہ کے ساتھ چانس نہیں ہے سمجھ گئے سورت نصر کے ساتھ چانس نہیں چانس پہ ہو گیا تو ہو گیا نہ ہوا تو نہ ہوا چانس نہیں ہے بلکہ جو آیا تو ملا میرے اللہ کے وعدے چانس پہ نہیں ہیں یہاں لگانے والے تو ملے گا اور واقعی ملے گا ملے گا میں کہہ تو ملے گا نہیں ملتا ہے ملا ہے یہ ملے گا بھی لفظ پھر پھر چانس پہ چلا جاتا ہے اللہ کے ساتھ پیار کر کے دیکھ دو طلب ٹوٹے اٹھا کے دیکھ زندگی کے رہوں میں چل کے دیکھ رب کعبہ کی قسم دیتا ہے کریم ہے کریم ہے دیتا ہے کریم ہے اور ایسا دیتا ہے کہ تُو دیتوں کا پھر دیتا ہے اور ایسا دیتا ہے کہ تجھے دینے کے قابل بناتا ہے منگ دینے قابل نہیں بناتا ہے سنیں یہ بات پھر سنیں ایسا دیتا ہے کہ تجھے دینے کے قابل بنا دیتا ہے تُو دے ایک وقت ہوتا ہے میرے سامنے کل خاندان ایسے ہیں اللہ 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 ایک ساتھ کا میرے پاس خط پڑھائے ساتھ بچے ہیں خط پڑھا ہوا ہے ساتھ بچے ہیں صبح پتہ نہیں کتنے تین روپے کے پاپے لاتا ہوں کتنے کا دودھ لاتا ہوں بچے کھا لیتے ہیں کبھی رات کی باسی روٹی پڑی ہوتی میں کھا لیتا ہوں ایک کمرہ ہے تیڑا ہو کے سوتا ہوں پاؤں سیدھے نہیں کر سکتا کمر میں درد ہو پر مجھے یاد ہے یہ خط میں نے درس میں پڑھ کے سنایا تھا شاید آپ کو یاد ہو تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو فسانہ غم مجھے یاد ہے یہ پچھلے میرے درسوں میں اس کا ریکارڈ ہوگا مجھے یاد ہے یہ خط میں نے درس میں پڑھ کے سنائے تھا کوئی سال پرانی بات ہے کسی کو یاد آرہا زبرزتی ہاتھ کڑھنا نہ کرنا ایک سامنا مجھے ایسے ہاتھ ملنے لگے ایسے ایسے میں گیانا مجھے پیچھے سے دبانے لگے ایسا بھئی ٹھہر جائے ٹھہر جائے ٹھہر جائے چھپ کر کے بیٹھ ایک میرا پاؤں دبانے لگے ایک جوٹی اٹھا کے بغل میں رکھ رہا ہوں میں کہا ٹھہر جائے ٹھہر جائے بعد میں مجھے کہہ لے گے حضور یہاں ہمارے کچھ لوگ تھے آپ کو نہیں مانتے تھے میں نے کہا یہ بنوانے کا انداؤ کہہ لے گے پیر صاحب ہمارے پاس آغام تو ایسے کرتے ہیں میں نے کہا میں امپیر ہوئی نہیں بغیر پروٹوکول کے پروٹوکول خرید پیر کوشش کرتا ہوں دعویٰ نہیں کرتا پھر بھی لوگ کوئی اگر میری چارنس کے بغیر مجھے پروٹوکول دے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ خود لے رہا ہے کیا بات عرض کر رہا تھا آپ بتائیں آنی 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 کس نے کمہ میں درد ہے آج وہی بندہ ہے وہی بندہ آج ہے ایک شہر میں رہتا ہے جو زکاة دیتا ہے یہ میں سچ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں میمبر پر بیٹھ کے سچ حرص کر رہا ہوں وہ زکاة دیتا ہے غربت اور انتہائی تنگ دستی کی زندگی تھی اور انتہائی تنگ دستی کی زندگی بھی ایسی تھی کہ بس آپ پوچھیں نا سکھی ایسا ہے آٹھ سال بچہ میں نے سکھی لگائی میں نے کہا بس اب آٹھ ہو گئے ہیں آپ سمجھ نہیں سکتے جب مولا دینے پہ آتا ہے کرین دینے پہ آتا ہے لکھ پال لج پال داتا دینے پہ آتا ہے پھر مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اور یہ غیر مشروط عمل صورت ازاجہ میں ہے آو میری نصرق کو پاؤ میری مدد کو پاؤ ازاجہ نصر اللہ آگئی اللہ کی مدد آگئی آگئی ابھی آئی آگئی آجا میرے بندے میری حمد کر مجھ سے باتیں کر میری تعریف کر سجدوں کے ذریعے رکو کے ذریعے قیام کے ذریعے قرآن کے ذریعے صدقات کے ذریعے نظروں کے ذریعے بولوں کے ذریعے کانوں کے ذریعے قدموں سے چل کے میری حمد کر حمد قدم بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی کرتے ہیں پاؤں بھی کرتے ہیں حمد کر آ کر حمد میری حمد کر پھر دیکھ میری مدد کو اپنی آنکھوں سے میری حمد کر اپنی آنکھوں سے میری مذہب دے اپنی آنکھوں سے دے ہوتا کیا ہے اپنی آنکھوں سے دے اپنی آنکھوں سے دے اب بتاؤں گا حلت کا نشکہ وہ یہی ہے سورتِ عزاجہ سورتِ نصر ایک عبادت ہے ایک تلاوت ہے ایک غیر مشروط مدد ہے ایک اللہ کی مدد کا وعدہ ہے سورتِ نصر دولت مند ہونے کا راز ہے سورتِ نصر برکتوں کے دروازے کھلوانے کی ایک اللہ کی مدد اور نصرت ہے سورتِ نصر یقین جانے جو عزاجہ نصر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور یقین سے پڑھتا ہے سچ کچھ یہ وہ اللہ کی مدد کو سامنے پاتا ہے اس لیے کہ اللہ جللہ شانہ نے اس سورت کے اندر اس امت کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس امت کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہے اور قیامت تک وہ مدد جو اللہ جللہ شانہ کی ہے وہ ساتھ اللہ نے جوڑی ہے اس تقفار کے اور توبہ کے اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں اب اس کی میں چابی دے رہا ہوں اس عمل کی چابی دے رہا ہوں یاد رکھئے گا بعض وقت عمل ہوتا ہے اس کی چابی کہیں اور ہوتی ہے اس پوری سورت کے اندر اللہ پاک کی محبت کے وعدے ہیں اور آخر میں جو راز و نیاز اللہ نے بندوں کو جو کوڈ ورڈ دیئے نا وہ ہے استقفار اور توبہ اس نے اس سورت پڑھنے سے پہلے تین بار اگر استقفار کر لیا جائے یہ میں اہلاللہ کے مشاہدات سے ارز کر رہا ہوں اہلاللہ کے مشاہدات اہلِ معرفت کے مشاہدات اللہ والوں کے مشاہدات اور اس میں کچھ تھوڑا میرا بھی مشاہدہ ہے ارز کر رہا ہوں اگر اس سورت کے عمل سے پہلے تین دفعہ استقفار کر لیں چاہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ العزیم یا استغفر اللہ 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 یہ پورا اگر تین دفعہ پہلے استقفار کر لیں اور تین بار بعد میں کر لیں پہلے نہ بھی کریں لیکن بعد میں ضرور کریں اور اللہ سے کہیں مولا میں توبہ بھی کرتا ہوں استقفار بھی کرتا ہوں اللہ اس صورت کے جتنے بھی وعدیں ہیں مجھے پورے عطا فرما جتنے بھی وعدیں ہیں پورے عطا فرما مولا جن گناہوں کی وجہ سے تیری مدد رک جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے تیری مدد رک جاتی ہے تیری نسرت رک جاتی ہے تیرے وعدیں کم ہو جاتے ہیں مولا ان گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہوں استغفار بھی کرتا ہوں تو خود تو کہتا ہے آؤ میرے پاس توبہ کرو استغفار کرو تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا تمہارے استقفال کو بھی قبول کروں گا مولا میں استقفال بھی کر رہا ہوں تین بار کہہ لیا کریں اس تین بار کے کہنے سے آپ توبہ کرنے والوں میں استقفال کرنے والوں میں شامل ہوں گے اور تین بار کہہ کے زبان سے دل میں یہ کہہ دیت ہو اللہ میں توبہ بھی کرتا ہوں استقفال بھی کرتا ہوں اس پہ دیکھیں اللہ کی مدد ایک دم اترتی ہے ایک دم اترتی ہے یہ ہے چھوٹا سا راز لیکن رازوں میں سے راز ہے اور اس صورت کے ساتھ اگر یہ کر لیں انوکھا نظام ہے